جب میں اتنا سا تھا نہیں بلکہ میرے خال سے اتنا سا تھا تو ہمیشہ میرے ٹیچر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے جب بھی دو چیزوں کو اچھے سے سمجھنا ہو دونوں کے کمپیریجن کر لیا کرو دونوں کا موازنہ کر لیا کرو دونوں کے کانسپٹس اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے اکنومکس کے اندر اکثر سٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ منوپلی یعنی اجارہ داری اور پرفیٹ کمپیٹیشن یعنی مکمل مسابقت کے دوران آپس میں کیا فرق ہے سو میں نے سوچے کیوں نے ایک ایسی ویڈیو بنا لی جائے جس میں منوپلی اور پرفیٹ کمپیٹیشن کا ڈیفرنس اچھے سے کمپیر کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے کانسپٹس کلیر کر پائیں بلکہ اگزائم میں بھی یہ سوال سولف کر کے اچھے سے نمبر لے سکیں سو بغیر وقت ضائع کی یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو منوپلی کے بارے میں جیسا کہ میں پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر ہی چکا ہوں کہ وہاں پر صرف ایک سیلر ہوتا ہے یا ایک فرم ہوتی ہے جو پروڈیوسر کے طور پر مارکٹ کے اندر چیزوں کے سپلائر ہوتی ہے پرفیٹ کمپیٹیشن کا اس سے فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگرچہ بہت سارے بائر بھی ہوتے ہیں لیکن سیلر کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے پرفیٹ کمپیٹیشن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے سیلر ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں لہٰذا پہلے ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پر ایک فرم ایک سیلر یا ایک پروڈیوسر ہوگا جبکہ پرفیٹ کمپیٹیشن کے اندر بہت سارے سیلر ہوتے ہیں پر اب ہے پوائنٹ نمبر ٹو منوپلی کے اندر چونکہ سیلر واحد ہوتا ہے وہ ایزا فرم یہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی مارکٹ کے اندر نیا کمپیٹیٹر نہ آئے اور کہیں میرے منافعے کے اندر کم ہی نہ ہو جائے لہٰذا وہ کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیتا اتنی آسانی سے جبکہ پرفیٹ کمپیٹیشن کے اندر نہ آنے والے پر پابندی ہوتی ہے اور نہ جانے والے پر کسی قسم کی پابندی آنے والا اپنی مرجی سے آ سکتا ہے جانے والا اپنی مرجی سے جا سکتا ہے اگلا پوائنٹ منوپلی کا یہ ہے کہ منوپلی کے اندر کوئی بھی منوپلیسٹ فرم کم آؤٹپوٹ دے کر کم پیداوار دے کر زیادہ منافع کما سکتی ہے چونکہ پرائز اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ خود پرائز سیٹر ہوتی ہے لہٰذا وہ جتنا مرضی مہنگا بیچے کم بیچ کر کم بنا کر وہ زیادہ منافع کما سکتی ہے جبکہ دوسری طرف پرفیک کامپیٹیشن کے اندر معاملہ اس کے اولٹ ہوتا ہے اسے بہت سارا مال بنانا پڑتا ہے اور پھر مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کا مارجن چونکہ کم ہوتا ہے لہٰذا نسبتاً منافع اسے کم ملتا ہے سو منوپلی کے اندر کم بیچ کر زیادہ منافع اور پرفیک کامپیٹیشن کے اندر زیادہ بیچ کر کم منافع اگلا نکتہ ہے ویلفیر کے پائنٹ افیو سے پھر معاملہ کچھ یوں ہے کہ جیسا منوپلی کے اندر ایک منوپلیسٹ فرم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہاں پر پبلک کے لیے ویلفیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سارا زور میکسیمم پروفٹ کمانے پر ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کمائے جا سکے جبکہ دوسری طرف پرفیک کامپیٹیشن کے اندر معاملات قدرے بہتر ہوتے ہیں لہٰذا وہاں پر پبلک کے لیے ویلفیر کا یعنی فلاو بہبود کا معاملہ کسی حد تک ممکن ہو پاتا ہے ارے آپ ابھی تک یہ ہیں اگر آپ اس وقت تک میری ویڈیو پر ٹکے ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف یہ کہ میرا سب جھایا ہوا آپ کو سمجھ آ رہا ہے بلکہ ویڈیو پسند بھی آ رہی ہے سو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ بنا میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہاں اگر میرا سمجھایا ہوا آپ کی کوئی ہیلپ کر پاتا ہے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تل دین اللہ حافظ